اسلام علیکم ساتھیوں شادیہ دفر کے چینل پر آپ سبھی کو خوش آمدید آج بن رہا ہے مٹن مسالہ اور بقرید آنے والی ہے آپ ساتھیوں کے طرف سے بڑی فرمائشیں ہیں کہ بہت کوئک اور ایزی ریسپیز بتائیے بہت ٹیسٹی بھی ہوں اور جھٹ پٹ بن بھی جائیں تو مٹن مسالہ انہی میں سے ایک ریسپی ہے بہت ٹیسٹی بہت رچ گریوی والا یہ مٹن بنتا ہے اور بہت جلدی بن جاتا ہے تو بقرید کے زمانے میں رکھئے دعوتوں میں رکھئے یا جھٹ پٹ جب آپ کو پیش کرنا ہو مہمانوں کو تو اس وقت بنائیے بہت ہی ایزی ریسپی ہے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سکس ہنڈر گرام ہم نے گوش لے لیا ہے اس میں ہر طرح کی اس طرح کی مکس بوٹیاں بنوالی ہیں اور ان کو ایک سائٹ پر رکھ لیا ہے ساتھ میں پیاز ٹیمارٹر پیس کے رکھ لیا ہے اور اب آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتے جائیں گے کہ آگے کیا کیا کرنا ہے اور کس طرح پکانا ہے نحسن ادرک بھی ساتھ میں رکھ لیا ہے تو چلیے پین میں ہم ڈالتے ہیں کوٹر پیالی ہے اس سے تھوڑا زیادہ آئل اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے زیرہ ڈال دیا ہے جب آئل گرم ہو گیا تو زیرہ تھوڑا سا فرائے ہو گیا ہے تو ساتھ میں دو میڈیم سائز کی پیازیں بلینڈر میں بلینڈ کر کے رکھ لی تھی اس طرح سے اور ان کو ڈال دیا ہے اچھا سا ان کو بھونیں گے لیکن کلر چینج نہیں کریں گے لیکن تھوڑا سا کچھا پندور کریں گے پیاز کا فرائے کریں گے اس کو اور اس کے بعد اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے مٹن سارا شامل کر دیں گے اور مٹن کو بھی پھر ہمیں فرائے کرنا ہے اتنا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے یعنی یہ پنک سے وائٹیش ہو جائے لیکن ہمیں بالکل ڈارک براؤن نہیں کرنا بس اتنا ہی فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے تو میڈیم لو فلیم رکھا ہوا ہے بہت زیادہ تیز آنچ نہیں کیجئے گا اور اس کو جب کلر اس کا چینج ہونے لگے گا تو پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ادرک لہسن بھی ساتھ میں اور باقی چیزیں آپ کو آگے بتاتے جائیں گے تو یہ دیکھئے ڈیر ٹیبل اسپون ہم نے ادرک لہسن لے لیا ہے یہ چوپ کیا ہوا ہے بہت زیادہ پانی نہیں ہے اس میں اور اس کے ساتھ ملاکے بھی اس کو اچھا سا فرائے کریں گے بہت اچھی سی خوشبو آنے لگے گی ان چیزوں کی اور پھر ہم اس میں شامل کریں گے دو میڈیم سائز کے ٹیماتر جن کو ہم نے ایسے ہی بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا کوئی اسکن نہیں اتاری بھی نہیں نکالے کچھ بھی نہیں کیا بس دو ٹیماتروں کو بلینڈ کر کے رکھ لیا تھا تو جب یہ فرائے ہو گیا اچھا سا تو ہم نے یہ ٹیماتر بھی اس میں شامل کر دیئے ہیں اور ساتھ میں کچھ ڈرائے مسالے بھی شامل کریں گے اب تو ایک ٹیبل سپون دھنیا پاوڈر اس میں شامل کر دیں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں سرخ مرچ پاوڈر شامل کر دیں گے تیکھا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا اور آدھا ٹی سپون ہم اس میں کشمیری لال مرچ کا پاوڈر شامل کریں گے یعنی پاپرکا پاوڈر 3-4 ٹی سپون ہم اس میں ہلدی پاوڈر شامل کر دیں گے اور پھر ان سب کو مکس کریں گے ایک ٹی سپون نمک شامل کریں گے نمک تو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہی ڈالتے ہیں سب لوگ تو آپ بھی ٹیسٹ کر لیجئے گا مکس کریں گے اور ابھی ہم اس میں کوئی پانی وغیرہ نہیں ڈالیں گے بلکہ ہم میڈیم لو فلیم پہ اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ یہ سارے مسالے بھن جائیں اور ان مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے اور جب مسالوں کا کچھا پن دور ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ہم اس کو گلنے کے لیے رکھیں گے تو دیکھئے ابھی اس طرح سے اس کو مسالوں کو مکس کر لیا ہے اور اب اس کو کور کر دیا ہے میڈیم لو فلیم ہی رکھا ہے دس منٹ بعد اس کو کھول کے ہم نے دیکھا تھا تو پانی تھوڑا سا اس میں ابھی باقی تھا کیونکہ گوشت کا بھی پانی ریلیز ہوتا ہے تو اب ہم اس میں مسالہ بھن گیا ہے گوشت ہمارا اچھا سا پک گیا ہے لیکن گلہ نہیں ہے تو گلانے کے لیے ہم اس میں پانی ڈالیں گے تقریباً دو گلاس کے قریب اور پھر اس کو جب اس میں عبال آ جائے گا تو کور کر دیں گے اور بلکل سلو فلیم کر دیں گے اور کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے اور یہ میٹ کی کوالیٹی پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آدھے گھنٹے بعد آپ کو لگے کہ میٹ نہیں گلا تو تھوڑا پانی ڈال کے مزید اس کو گلنے کے لیے رکھ دیجئے گا لیکن آدھے گھنٹے بعد یہ اچھا سا گل گیا تھا کیونکہ دس منٹ ہم نے پہلے اس کو مسالہ بھننے کے لیے بھی دیئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کھول کے دیکھا تھا تو بلکل سارا پانی خوشک ہو گیا تھا اس طرح سے آئل اوپر آ گیا ہے مسالہ بھن گیا ہے اور ہم اس کو چلائیں گے اور چیک کر لیں گے کہ گوشت گل گیا ہے یا نہیں اسی سٹیج پہ نمک بھی چیک کر لیا کریں کہ اگر اس میں مزید ڈالنا ہے تو آپ دیکھ لیں تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ گوشت کتنا گلہ ہوا ہونا چاہیے اور کیونکہ اس کو اتنا ٹائم ہمیں پتا تھا کہ کتنی دیر میں گل جائے گا تو ہم نے اگزیکٹ اتنی دیر بعد دیکھا ہے یعنی آدھے گھنٹے بعد اور دیکھئے کتنا اچھا سا گل گیا ہے تو بس اب لاس سٹیج پہ ہمیں اس میں ڈالنا ہے تھوڑی سی قصوری میتھی یعنی ایک ٹی سپون کے قریب ہم نے شامل کر دی ہے دو تین ٹیبلل سپون کے قریب ہم اس میں شامل کریں گے اور یہ تین چار ہری میرچن ڈال دی ہیں اور بہت اچھی سی خوشبو آ جائے گی بس ان کو مکس کریں گے اچھا سا اور پھر اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے ہمیں اس کو اسی طرح کا رکھنا ہے مٹن مسالہ ہے یہ شربے والا گوشت نہیں ہے یہ بہت زیادہ گریوی اس کی پتلی نہیں رکھیے گا اسی طرح مزہ آئے گا نان سے کھائیے چپاتی سے کھائیے پراتھوں سے کھائیے بہت مزیدار لگتا ہے یہ مٹن مسالہ تو بس اس کو نکال لیں گے اس طرح سے کسی بھی ڈش میں اچھی سی نکال کے اس کی پریزنٹیشن اچھی سی کیجئے اوپر سے یہ دیکھئے ہرہ دھنیا اور مرچیں بہت اچھی سی خوشبو دے رہی ہوتی ہیں بڑا اچھا فلیور آتا ہے اور گریوی کتنی تھک ہو یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں دیکھئے اس طرح سے ہونی چاہیے بڑی اچھی رچ کریمی سی گریوی ہے اس کی تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس بقریت پہ اور فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی اور بقریت کی مزید ریسپی دیکھنے کے لیے ساتھ جڑے رہیے اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھئے اللہ حافظ